بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے میمبرز کو آسان ورڈز کے اندر تاکہ آپ تمام احباب تک وہ چیزیں پہنچاؤں جو میرے تک آ رہی ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ بیلٹنگ کے اوپر بہت ساری چیزیں بہت سارے میمبرز نے سوالات اور جوابات کیے آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف کمرشل کے اوپر ہوگا کیا کمرشل نیو میٹری سوٹی گجر خان کا کامیاب ہوگا یا نکام ہوگا یا اگر وہ کامیاب ہوگا تو کیوں ہوگا نکام ہوگا تو کیوں ہوگا سب سے پہلے ایک چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں منجمنٹ کے ساتھ یہ ایک سوال اور آپ کا جو میسج ہے جو مجھے بہت سارے کلائنٹس نے دیا وہ بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی ڈیلز اپنے ریالٹرز کو دیتے ہیں جن کمپنیز کو دیتے ہیں آپ خدارہ ایک بار چیک کیا کریں کہ کیا جس ہم ریالٹر کو جس ہم فرد کو ڈیل دے رہے ہیں اس کی کریڈیبیلٹی کیا ہے وہ کتنے عرصے سے مارکیٹ کے اندر کام کر رہا ہے کیا ہمارے وہ پروڈکٹ کو ویلیو ایبل کرے گا یا ڈی ویلیو ایبل کر دے گا تو یہ منجمنٹ کو کچھ چیزیں دیکھنی چاہیے یہ میری گزارش ہے منجمنٹ جناب ضرورن مسود صاحب سے اور ملک بلال بشیر صاحب سے عدیل صاحب سے اور زہیب بھائی سے یا جتنی بھی دعود بھائی سے جتنی بھی منجمنٹ ہے نیو میٹر شیڈی گوجر خان کی ان کو اس چیزوں کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے پروڈکٹ جس ہم فرد کو دے رہے ہیں وہ اس کو ویلیو ایبل بنائے گا یا اس کو مارکیٹ میں جا کے وہ ریڈی کے اوپر رکھ کے بیچ دے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اس کے پرائز کیا ہے پرائز لسٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا اتنی زیادہ ہائپ کریئٹ ہوئی مارکیٹ کے اندر پانچ مرلا پروفٹ کے اوپر گیا سات مرلا داس مرلا ریزیڈنشل اتنا کامیاب ہوا تو کمرشل کے اندر کیا ہوگا کیونکہ کمرشل کے اندر دیکھیں کوئی بھی آسنگ پروڈکٹ کے اندر سکسٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ریزیڈنشل کو لائک کر رہے ہوتے ہیں اور فورٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ کمرشل کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی آسنگ سوزیٹی کے اندر کہ ہم کمرشل کے اندر انویسمنٹ کریں گے کیونکہ ان کی بجٹ جو ہے وہ کمرشل کا ہوتا ہے اور وہ کمرشل کے اندر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر انویسمنٹ کریں پیمنٹ پلین سکرین کے اوپر شوک آ رہا ہوں دو کیٹیگریز آئیں 2.6 مرلا اور اس کے علاوہ 5 مرلا 2.6 مرلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسٹالمنٹس پلین کے اوپر یہ آپ کے سامنے ہے کہ بڑی زبردست پلائز 20 بائے 30 کا اس کا سائز ہوگا اور 2.66 اس کو دو شاریہ 66 یعنی دو شاریہ چھاٹ مرلا ہم اس کو کہیں گے 47 لاکھ 50 ہزار رپے کا ٹوٹل کوسٹ ہوگی ڈاؤن پیمنٹ 9 لاکھ 50 ہزار اور آپ کی کنفرمیشن 2 لاکھ 90 ہزار منتلی انسٹالمنٹس 69 ہزار اور اس کی پروسیسنگ فیز جو ہے وہ پانچ ہزار رپے ہے اب یہ تھا 2.6 مرلا اور اسی کے ساتھ 5 مرلا کو ڈسکس کر لیتے ہیں 5 مرلا کا پیمنٹ پلان بھی آپ دیکھ رہے ہیں 97 لاکھ 50 ہزار 17 لاکھ 50 ہزار سے اس کی بکنگ پروسیس ہوگی اور 4 لاکھ 90 ہزار ڈاؤن پیمنٹ اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروسیسنگ فیز اس کی 10 ہزار رپے ہوگی دونوں کے اندر اگر آپ لمب سم اماؤنٹ پیٹ کریں گے تو آپ کو 5 پرسنٹ ڈسکاؤنٹ میننگمنٹ آفر کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اوپر بلے وارڈ کورنر لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ 10 پرسنٹ اماؤنٹس پیٹ کرنی پڑے گی یہ تھا پیمنٹ پلان اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میننجمنٹ نے جو ایک میسج آیا میننجمنٹ کی طرف سے ہمیں ریالٹرز کو وہ میں پبلک نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے لیکن صرف آپ کو ہنٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کمرشل کے اندر انویسمنٹ کر لیں گے میں ایک مہینے کے بعد اگر ان کو لوس ہوگا تو میں آپ سے بائی بیک کرنے کی گرانٹی دیتا ہوں اگر آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ بیک اینڈ کی اوپر کیا سٹوری ہوگی کہ اگر میں آپ کو ایک مہینے کے اندر آن ریکارڈ یہ چیز دے رہا ہوں کہ جو میمبر بھی مجھ سے پلوٹ پرچیز کرے گا اس کو 100% پروفیٹیبل پروڈکٹ ملے گا اور پروفیٹ ہوگا اس کو یہ گرانٹی بات ہے اب اس کی بیک اینڈ پر کیا سٹوری ہے کیا مینجمنٹ کرنے جا رہی ہے کیا وہاں پر اس کا سپیشل ہوگا وہ چیزیں ہم ویڈیو کے اندر نہیں بتا سکتے صرف آپ کو اندازہ ہے کسی آسنگ پروڈیکٹ کے اندر بھی کمرشل آئے تو پری لانچ پرائیس کے اوپر کبھی لوس نہیں ہوتا اور ایک برینڈڈ پروڈکٹ بی اے سیم ڈیویلپرز ایک بہت بڑا نام ملک بلال بشیر صاحب کا لینڈ مجود ہے دس سے پندرہ ہزار ڈیویلپمنٹ وہاں پر سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے وہاں پر پولز لگ چکے ہوئے ہیں وہاں پر مینجمنٹ بڑی کریڈیبل ہے اور پروڈکٹ کرنے میں سنسیر ہے اور مخلص ہے اپنے ہاؤسنگ پروڈیکٹ کے اندر ریالٹر اپنے ممبر کلائنٹ کے ساتھ مخلص ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے کوئی خلائی مخلوق کوئی فرشتے تو آ کر یہاں پر جو ہے وہ ہاؤسنگ پروڈیکٹ کے اندر ڈیل نہیں کر رہے یہاں پر جتنی بھی چیزیں کو اون بورڈ اون بورڈ چیزیں لیتی ہیں یا مارکیٹ اوپر جاتی ہے جیتے جاتی ہے ریالٹر کرتا ہے کمپنیز کرتی ہیں بڑی بڑی یوٹیوبرز کرتی ہیں جو ثرائز کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ڈیویلپر اپنی ڈیویلپمنٹ کے تھرو کرتے ہیں میننجمنٹ اپنے میمبرز کے ساتھ ڈسکاؤنٹس دیتی ہے پلیس ہی اپناتی ہے ڈیویلپمنٹ کرتی ہے تو یہی لوگ مارکیٹ کو اور اوپر لے کر جاتے ہیں اور تو اس کے اندر کوئی بہت بڑی روکٹ سائنس نہیں ہوتی جو کہ آپ کی پرائز مارکیٹ کے اندر اوپر چلے جاتی ہے لہور سمارٹ سیٹی کے اندر آپ دیکھ لیں فیصلیلز کے اندر کمرشل آیا آپ دیکھ لیں ٹاپ سیٹی کے اندر دیکھ لیں درجنو آسنگ پروڈیکٹس کی مثال ہمارے پاس ہے لیکن نیو میٹرو سیٹی کے اندر بھی جو اس ریڈیس کے اندر جو اس روننگ کے اندر جو لوگ ہیں جو وہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہترین سرمایہ کاری ہے اور اس کے علاوہ اس کا بہت بڑا ایج آپ کو سیالکوڈ موٹر وے والا وہ ملے گا کیونکہ ڈیویلپر بہت بڑی سوچ لے کر اور بہت بڑی ایک چیزوں کو لے کر تب وہ جگہ کا جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے اور وہاں پہ ڈیویلپنٹ کرتا ہے کیونکہ ڈیویلپر صرف آنکھیں بند کر کے وہاں پہ ڈیویلپنٹ یا وہاں پہ پروڈیکٹ کا آغاز نہیں کر دیتا ان کی وہ دور اندیشی سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سو ٹو پوائنٹ سکس مرلا فائیو مرلا آج جو لوگ کمرشل کے خواہش ماند ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ویٹ بھی کرتے ہیں انتظار بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ جوس بھی وہی لوگ پیتے ہیں جو وقت کا انتظار کرتے ہیں اپنی انویسمنٹس کو ہورڈ کرتے ہیں اور آنے والے ٹائم کے اندر میں پورے اسلام آباد میں پوری راولپنڈی میں پورے شہر میں لاہور میں یعنی آل اوور دا ورڈ آپ نیو میٹرو سیٹی گجر خان کا نام سن رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز تھی تو اتنا بڑا نام اور اتنی چیزیں مارکٹ کے اندر بھوست ہوئیں اور پروڈکٹ پروفٹ کے اوپر گیا تو سو آج الحمدللہ ہم نے تمام تر فائلز جو ہیں نیو میٹرو سیٹی گجر خان کی منجمنٹ سے رسیب کر لی ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے اوپر جو بھی آپ فائل لیں اس کی ویریفکیشن کریں تب جو ہے لیں تو جو میمبرز ہمارے تھو انیو میٹرو سیٹی کے اندر کوئی بھی پلوٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں موسٹ ویلکم سکرین کے اوپر نمبر دیا جا رہا ہے آپ ویٹس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں جتنی بھی سروسیز ہوں گی آج اگر ہم آپ کو بائے کر کے دے رہے ہیں تو کال ری سیل کی ذمہ داری بھی ٹاپ ٹین مارکیٹنگ جو ہے وہ ضرور لے گی کہ اگر آپ کال سیل اٹ کرنا چاہیں گے تو موسٹ ویلکم آپ کو ری سیل بھی کر کے دیں گے آپ تمام احباب کا بہت شکریہ تو اس وجہ سے یہ پروڈکٹ کامیاب ہوگا کمرشل کامیاب ہوگا ون پرسنٹ بھی چانس اس کے نہیں ہے کہ وہ نکام ہوگا تو اور اس کے علاوہ جو لوگ اس کو کامیاب بنانے میں جن کا کردار ہوگا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو اور سب کا حمیہ ونحسیر اللہ حافظ